مذاکرات کے بعد الطاف حسین نے کہا ہے کہ اگر قومی مفاہمت کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو پاکستان کے مستقبل کو خطرہ ہو سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور امکیم آئندہ ہر سازش ناکام بنا دیں گی ہر سازش ناکام بنا دیں گی اور معاقی میں دیوائیزن گروپ نراؤ اور حکومت کرو برہوالانے اور بہتا کر شہری اور دعی عوام کو ایپلس پارٹی اور ایم کین کو بہت نراؤنی اکوشش کے سازش کے انہیں آج ہم نے نئے سفر کا آواز کیا ہے ہم نے بیدو سپارٹی کو مات کیا بیدو سپارٹی نے ہم کو مات کیا اے بھائیو شاکت علی جرداری صحابی آج پیار و محبت کی جو نائی دنوں تک سے کیا ہے شماع روشن کی ہے اور ساکھیوں ہاں نے نا زہنوں نے بزرگوں نے جس رائحانہ انداز میں ان کا خیر مقدم کیا ہے اس روشنی پیار و محبت کی چھلاو سے ہاں بھی چھلاو چھلے گی ہے تبیل شریف کا فر ختم ہونا آر پیپلز پانچے ہیں اور ان کی اے اس کے رہنے وہاں اکار کنا ہے نیکہ سنکھے حقوب کی ہے نیکہ جیدو لہت کے لئے اور سنکھے حقوب کی جیدو لہت خوشانی اس کے حقار آگے پیار ہوگا تو خوشانی ہوگی اور پسا کوشان می چھین پہ آپ نے پاکیو کی خوشان جیبצם Makch有一ان اچھینے 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 اچھین نے اچھین معا آپس میں ہمیں دست کو بیوان کیا اب ہم سالش دانا پر کو بتا دینا چرکے انشاءاللہ اپس پارٹی کے علموہ وطار کنا اور انکیو 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 وطار کنا سل کر اب ہم سالش دانا پر آنڈا کی جانے والا ہم سالش کو تناکاٹ پر رکھیں پاکستان پیپس پارٹی کے شریف چرمین ناصف علی زرداری نے کراچی میں نائم سیرو پر ایمکیم سے مذاکرات کے بعد اعلان کیا ہے کہ ایمکیم نے انہیں اور انہوں نے ایمکیم کو معاف کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتیں ان دشمنوں کو بھی معاف کرتی ہیں جنہوں نے انہیں راپس میں لڑایا تھا شرک جرمن نے کہا کہ نظام بدل کر دشمنوں سے بدلہ دیا جائے گا کراچی کے دوستوں بھائیوں گزرکوں پہنوں جیئے انتا میں آج الطاف بھائی کے ساتھ اور اپنے کاروک بھائی کے ساتھ اور آپ ساتھ کے سامنے الطاف بھائی کے بعد بات کرنا تو اس طرح ہے کہ جس طرح سورج کو جڑا دکھانا تو ایک کوشی شروع کرتی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ان جیسا مقرر نہیں افسوس پیپلز پارٹی کے پاس اور پاکستان کے پاس ایسا مقرر تھا دن اس کا نام زلفقار علی بھٹو تھا اور ہم آج بھی کہتے ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے مصور کا بھٹو زندہ ہے الطاف کا بھٹو زندہ ہے ڈائن زیرو کا بھٹو زندہ ہے تو ہمارے پاس دوسرا مقرر بھی تھا اس کا نام شانواز بھٹو ہمارے پاس تیسرا مقرر بھی تھا اس کا نام مرتضیٰ بھٹو تھا اور ہمارے پاس بہت زبردست شیاسی پیر تھی شیاسی مرشد تھی یہ رہے گی اور وہ بیرے زندہ جائے گی بی بی صاحبہ جو اپنی زندگی میں یہ سولہ تاریخ کو اپنی ہاتھ کی قدم سے جو لکھتی ہیں اس وائدے کو میں پورا کرنے آج نام زیرو آیا ہوں جس طرح الطاف بھائی نے فرمایا ان نے مجھے معاف کیا ہم نے آپ کو معاف کیا اور ہم دونوں مل کے ان دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں جن نے ہمیں لگایا ان دشمنوں کو نہیں بتا کہ زردی کی کیا حقیمت ہے ملک کسے کہتے ہیں وہ ملک بچانا کسے کہتے ہیں انہوں نے پہلے بھی ملک توڑیں ان کو ملک توڑنا آتا ہے اور ہمیں ملک بنانا آتا ہے ہم گری خدا غب سے بھی کہتے ہیں کہ ہم انسانوں سے پردہ نہیں لیں کہ ہم نظام بدل کے پردہ لیں گے نظام بدل سے پردہ لیں گے دائیٹر جنرل ملکری انٹرلیجنس